آندر رسل اور رنگو نے مچا دیا کوہرام سن رائزرز حیدر آباد کی ٹیم کا کیا کام تمام رنگو نے بھی دکھایا دم گیند بازوں کا کھیل کیا کھٹن آئی پیل دوہزار چوبیس کا تیسرا مقابلہ ککی آر اور سن رائزرز حیدر آباد کے بیچ کھیلا گیا اس میچ میں حیدر آباد کے کپتان پیک کمنس نے ٹاس جیتا اور پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا ککی آر کی ٹیم بلے بازی کیلئے آئی تو اس کی شروعات کافی خراب رہی اس کے بلے باز میدان پر آتے جا رہے تھے اور اپنے اپنے وکٹ گم آتے جا رہے تھے عالم یہ تھا کہ صرف 32 رن پر ہی ککی آر کے تین تین بلے باز آؤٹ ہو گئے تھے حالانکہ ککی آر کے لیے اوپنر فل سالٹ ٹکے رہے اور رن بناتے رہے سالٹ نے ککی آر کے لیے اپنا ڈیبیو کیا اور پہلے ہی مقابلے میں ہاف سینچوری لگا دی لیکن پھر فل سالٹ بھی آؤٹ ہو گئے اس کے بعد میدان پر آئے آندرے رسل رنکو سنگ پہلے سے ہی میدان پر تھے ان دونوں نے مل کر سنرائزرز ہیدر آباد کے گیند بازوں کی ایسی پٹائی کی ایسی پٹائی کی کہ اس سیزن میں پہلی بار کسی ٹیم نے دو سو رنوں کا آکڑا پار کر دیا رنکو اور رسل نے مل کر سنرائزرز ہیدر آباد کے گیند بازوں کی جم کر دھولائی کی آپ کو بتائیں گے کیسے رنکو اور رسل نے مل کر چھکے پر چھکے لگائے اور سنرائزرز ہیدر آباد کے گیند بازوں کے پسی نے چھڑائے لیکن اس سے پہلے اگر آپ آئی پیل کے پکے والے فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے کی آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتے گا اس بار آئی پیل کی ٹروفی کونسی ٹیم بنے گی اس بار آئی پیل کی چیمپئن رسل نے پچیس گیندوں میں ٹھوکے پینسٹ رن آندرے رسل میدان پر آئے تو انہوں نے آتے ہی میدان پر چوکے چھکوں کی برسات کر دی مینک مارکنڈے کے ایک اور میں تو آندرے رسل نے لگا تار تین تین چھکے جڑ دیئے ایک طرف سے رسل چھکے پر چھکے لگائے جا رہے تھے تو دوسرے چھوڑ سے رنکو سنگھ بھی اپنا پراکرم دکھا رہے تھے انہیں جب بھی موقع ملتا وہ بھی گیند کو باؤنڈری کے پار بھیج دیتے آندرے رسل کی توفانی بلے بازی کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے صرف اور صرف پچیس گیندوں میں ہی پینسٹ رن ٹھوک دیئے اور وہ نوٹ آؤٹ رہے آندرے رسل نے دو سو چھپنگ کے سٹرائک ریٹ سے رن کوٹے آندرے رسل کی توفانی پاری کی بات کرے تو انہوں نے پچیس گیندوں میں ہی پینسٹ رن بنا دیئے اس دوران انہوں نے چوکے سے زیادہ چھکے لگائے آندرے رسل نے اپنی اس پاری میں تین چوکے اور ساتھ چھکے لگائے اور ان کا سٹرائک ریٹ رہا دو سو چھپن کا وہیں دوسرے چھوڑ پر رنکو سنگھ بھی رن بنائے جا رہے تھے اور سن رائزر سیدر آباد کے گیند بازوں کی مشکلیں بڑھائے جا رہے تھے رنکو سنگھ نے بھی اس میچ میں آؤٹ ہونے سے پہلے ایک سو تریپن کے سٹرائک ریٹ سے رن بنائے رنکو سنگھ کی دمدار پاری کی بات کریں تو انہوں نے صرف پندرہ ہی گیندے کھیلی لیکن پندرہ گیندوں میں انہوں نے تیس رنکوٹ دیئے اس دوران رنکو کے بلے سے ایک چوکا بھی نکلا اور ان کا سٹرائک ریٹ رہا ایک سو تریپن درشملہ تین تھی ان کا یہ رسل اور رنکو کی توفانی پاریاں ہی تھی جس کے بدولت کیکی آر کی ٹیم نے دو سو رنوں کا آکڑا پار کر دیا کیکی آر کی ٹیم آئی پیل دوہزار چوبیس میں دو سو رنوں کا آکڑا پار کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی اور کیکی آر نے بیس اوور میں دو سو آٹھ رن ٹھوک دیئے رنکو رسل کی توفانی بلے بازی دیکھ کر فینس ان کی خوب واہواہی کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر ان دونوں کی جم کر تعریف بھی کر رہے ہیں تو ایسے دوستوں کیکی آر کی ٹیم نے تو پہلے ہی مقابلے میں اپنے توفانی تیور دکھا دیئے ہیں اور دو سو رنوں کا آکڑا پار کر دیا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کیا کیکی آر کی ٹیم اس بار آئی پیل کی ٹروفی جیت پائے گی کیا گوتم گمہیر کی یہ ٹیم تیسری بار آئی پیل کی چیمپنین بن پائے گی کومنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ اساتھ کرکٹ کی تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کر لیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا